ہیلو کیوٹیز تو چلیے دیوالی کے لیے بناتے ہیں ایزی سا وال ہینگنگ جو کی دیکھنے میں بہت ہی بیوٹی فل ہے اور بنانے میں بہت ہی ایزی ہے اور وہ بھی صرف اور صرف دس میرٹ میں بن جاتا ہے ویڈ دہ ہیلپ آف پیپر سو چلیے آج کی ویڈیو کو بینہ دیری کریں سٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پر میں نے گلیٹر والے پیپر لی ہوں آپ کے پاس اگر نارمل ہو تو نارمل بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پر میں نے سکوئر پیس میں کٹ کر لی ہوں اس کے بعد اسے ہمیں دو بار ٹرائنگل میں فولڈ کرنا ہے انڈیکس ہائٹ پر بہت سارے کٹس لگا دینے ہیں لیکن جو اوپر والا پارٹ ہے وہاں پر ہمیں تھوڑی سی سپیس چھوڑ دینی ہے اسے ہمیں کٹ نہیں کرنا ہے اور پھر کٹ لگانے کے بعد ہمیں اسے جب اوپن کریں گے پورا پیپر تو ہمارے جو ریزائنیں وہ کریئٹ ہو جائے گی سو آپ لوگ ویڈیو کا ان تک ضرور بنے رہیے گا اور یہاں پر بہت سارے کٹ لگانے کے بعد میں نے اسے اوپن کر لی ہوں بہت ہی دھیرے سے اوپن کرنا ہے کیونکہ یہ فٹ بھی سکتا ہے سو یہ دیکھیں ہماری پیاری سی دیزائن کریئٹ ہو گئی ہے اور اس کے بعد جو فرسٹ والا پارٹ ہے یہاں پر میں آپ کو نکال کے بتا رہی ہوں اسے ہمیں سٹک کر دینا ہے اور وہ گلو سے سٹک کرنے کے بعد میں اس پر میرر لگا دوں گی اور جو باقی کی سب پیٹنز ہیں انہیں ہمیں میررز کے اوپر لاکے ٹچ کرنا ہے سو آپ کو پورا فول پروسس ویڈیو میں آپ کو دیکھ جائے گا یہ دیکھیں گا اس کو اس ٹائپ سے ہمیں پیٹنز کو پکڑ کے بہت دیر تک پکڑ کر رکھنا ہے اور پھر چھوڑ دیں گے تو ہماری ڈیزائن کریئٹ ہو جائے گی اسی ٹائپ سے ہمیں دونوں سائٹ کر لینا ہے اور یہ بڑا بن کر کے ریڈی ہو جائے گی اسی طریقے سے ہمیں چھوٹا پیس بھی بنا لینا ہے اور اس کے بعد اسی پیپر میں سے ہم ٹائنگل کٹ کریں گے اور اسے سرکل میں فولڈ کر کے اس طریقے سے سٹک کر دیں گے تو ہماری لٹکن بن جائے گی اب میں آپ کو سٹک کر دیں گے نہیں بتا رہی ہوں سو یہ دیکھیں بڑا والا رکھنا ہے اس کے نیچے گوٹا پٹی لگانی ہے بیچ میں لٹکن بنائے تھے وہ ڈال دینا ہے اور چھوٹا پیس بنائے تھے اسے ڈال دینا ہے اسی طریقے سے ہم سب ریڈی کر دیں گے اور سب سے نیچے اینڈنگ میں وہاں پر میں نے لگائیں ہوں گلیٹر پیپر کا فلاور بنا کر کے سو یہ دیکھیں اس کا کچھ فائنل لک ایسا آتا ہے سو آج کی ویڈیو کیسے لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اور ٹیک کیر